میں نے آپ کو ڈریس دکھایا تھا یہ دیکھیں میں نے شملو با لائی درام ہے بہت مزدہ ہے نانو ہاوس کے پلانٹس اسلام علیکم ایفران بیرون ویلکم بک مائی چینل تو آج ایک نیو ویلوگ کے ساتھ میں آ چکی ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہوں اور کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ہم لوگ نانو گر جائیں گے تو میں ایک اور پیار سا ویلوگ جو ہے وہ آپ فرینڈز کے لئے ریڈی کروں گی بناوں گی اچھا یہاں پہ آج ہم بات کریں گے تسبیح کی تسبیح جو ہے نا وہ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی limited تسبیح نہیں ہے مطلب کسی بھی ورڈ کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے جیسے کہ استغفراللہ ایک بہت چھوٹا سا ورڈ ہے اور اگر ہم اس کو لاکھوں بار کروڑوں بار کرتے ہیں تو آپ کیسے مطلب اس چیز کو کر سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی یا آپ کی کوئی دعا رد ہو جائے گی یا آپ کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی تو آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ استغفراللہ جو ہے نا اس کا ورڈ کرتے رہنا ہے ہر وقت کرتے رہنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے استغفراللہ پڑھتے ہی رہنا ہے اگر ہم اپنی گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ کریں اس کا حساب لگائیں تو جتنا بھی ہمارا ٹائم گزر چکا ہے مطلب جتنے بھی لائف کے years گزر چکے ہیں اس میں آپ دیکھیں ہم نے کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں کی مطلب ٹھیک ہے نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی کبھی تسبیح کر لی کبھی نہیں کی لیکن آج سے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اس تسبیح کو کوئی بھی تسبیح آپ لے لیں بشک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا صرف لا الہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی زیادہ تسبیحات ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں یا استغفراللہ پڑھ لیں مطلب آپ نے کسرت کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے تو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ صرف اور صرف ایک منت بھی اس کو اپنا معمول بنا لیں گے نہ کسی بھی تسبیح کو اس کے لئے کوئی بہت آپ کو باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر مطلب ایک روم میں بند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ بلکہ آپ کہیں بھی ہوں آپ بس اس کا ورد کرتے رہیں اور یہ کہ آپ نے رات کو سوتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے اور اس سے یہ کہ جو ہزبینٹ کے کام نہیں چل رہے ہوتے باز اوقات ہی ہوتا ہے کہ اس میں لوس ہو جاتا ہے بہت سیادہ پرابلمز ہم وائفز کو فیس کرنے پڑھتے ہیں بے شک بچے چھوٹے ہوتے ہیں سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے اور اگر کاروبار اچھا ہو یا پھر جو ہے فائنینشل پرابلم کوئی نہ ہو تو پھر ہی انسان ان سب کو لے کے ساتھ چل سکتا ہے تو آپ نے مجھے کومنٹ میں لازمان بتا دینا ہے کہ کون کون آج سے میرے ساتھ پرامس کر رہا ہے کہ وہ ان شورٹ سے ورڈز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے جیسے بھی ہیں آپ ان کو پڑھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ آزمائشیں تو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں لیکن جو ڈپریشن ہوتا ہے نا آپ اس سے فری ہو جائیں گے یہ میری آپ کو گارنٹی ہے ڈپریشن آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگا کوئی پریشانی آ جائے کچھ بھی ہو جائے کتنی بھی مشکلیں ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ٹائم پہ جو ہے نا وہ ایزی ہو جائیں گی وہ فری ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی لیکن ڈپریشن جو ہر وقت ہمارے سر پہ سوار رہتا ہے کبھی کسی چیز کی ٹینشن ہے کبھی کسی چیز کی ٹینشن ہے اس چیز سے ہم لوگ فری ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے پاک پروردگار کا ویرد کرتے رہنا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑتے رہنا ہے اور وہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تمام جو تسبیحات ہوتی ہیں یہ بلاؤں کو ٹالتی ہیں جتنی بھی بلائیں ہیں ہمارے اردگرد منڈلاتی رہتی ہیں لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور بے شک خدا ان سب چیزوں سے پھر ہماری حفاظت اس طرح سے فرمائے گا کہ آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی میں یہ کتنی بات جو ہے وہ سچی ہے بس آپ نے کسی بھی ایک ویرد کو پکڑ لینا ہے اور آپ نے اس کا ویرد کرتے رہنا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کون کون میرے ساتھ اس تسبیح کو آج سے شروع کرنے والا ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں پلیز اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور یہاں پہنا میں اپنی سسٹر سے ملنے کے لیے آئی ہوں بھابیوں سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور کچھ میں نے تھوڑا سا فروٹس جو ہے نا وہ لیا ان کے لیے کیونکہ انہیں بہت زیادہ پسند ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میری سسٹر کو جو بھی چیز پسند دانا میں ان کے لیے فوراں سے لے لوں تو بس یہی ایک چھوٹی سی کوشش جو ہے نا وہ میں کرتی رہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے مزید اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بہنوں بہن بھائیوں کے ساتھ انسان جتنا بھی پیار کرتا ہے نا وہ بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ لائف کو اتنی بہت زیادہ لائف نہیں ہے شورٹ سی لائف ہے اور پریشانیاں تینشنیں جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ہو ہی اتنی زیادہ گئی ہیں کہ آج کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ ان سے فری نہیں ہے ہر گھر کی سٹوری ہے ہر گھر میں یہی کچھ ہو رہا ہے یہی سارا مطلب تھوڑا سا چینجنگ ہوتی ہے لیکن سیم ٹو سیم نہ ہر گھر میں یہی روٹین چل رہی ہوتی ہے ہر طرف یہی پریشانیاں کیونکہ یہ تمام جو پریشانیاں ہیں نا اس میں ہمیں گھیرا ہوا ہے شیطان نے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ نیکی کی طرف نہ آ سکیں ہم اپنے خدا کا اپنے باگ پروردگار کا ویڈ نہ کر سکیں کچھ بھی نہ پڑ سکیں بس اسی میں ہر وقت گھیرے رہیں آپ یہ دیکھیں ہمیں کبھی کوئی سوچ آتی ہے کبھی اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس طرح کی سوچیں ہماری جان چھوڑتی نہیں ہیں ہر وقت ہم انہی باتوں کی طرف لگے رہتے ہیں انہی باتوں کو سوچتے رہتے ہیں اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیکی بھی نہیں کر سکتے نماز ہم سے نہیں پڑی جاتی پریشانیوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اور کوئی تسبیحات وہ ہم سے نہیں کی جاتی کوئی ورد ہم سے نہیں کیا جاتا اور اگر ہم ان سے فری رہیں گے پریشان نہیں ہوں گے کسی بھی بات کو لے کے پریشان نہیں ہوں گے خدا کا نام لیں گے ورد کرتے رہیں گے تسبیحات پڑتے رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے آپ نے موہ میں گھڑنا ہے آپ نے مطلب بہت اونچی آواز میں کونسا خدا کا ذکر کرنا ہے بلکہ آپ نے کچھ نہ کچھ پڑتے رہنا ہے تو یہ پریشانیاں یہ مسئیبتیں اس طرح سے ہم سے دور بھاگیں گے کہ آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی میں سسٹر نے ہمیں ایک بہت ہی پتے کی بات جو ہے نہ وہ بتا دی ہے تو بس آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں مزید آپ کے ساتھ اس طرح کی اور بہت سی جو ہے نہ کنورسیشن ہم گپ شپ لگاتے رہیں باتیں کرتے رہیں اور مزید اپنی انفرمیشن میں اضافہ کرتے رہیں اس کے علاوہ بھی آپ نے میرے چینل کا ایک بار ویزٹ کر لینا ہے بہت ہی اچھے چھ پیاری پیاری ویڈیوز ہیں آپ فرینڈز کے لیے کچھ تسبیحات میں نے بتائی ہیں کچھ اپنی لائف کے جو چینجنگز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کچھ وزائف آپ فرینڈز کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں پلیز اس کو بھی آپ نے ایک بار دیکھ لینا ہے لازمان دیکھ لیجئے گا اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں بہت اچھے چی ویڈیوز ہیں کافی انفرمیٹیو ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا اور ہو سکے تو کمیونٹی پر جو پوسٹ ہوتی ہیں ان کو لائک کر دیا کریں وہاں پہ کومنٹ کر دیا کریں اس طرح سے یہ آپ فرینڈز کا پیار ہوتا ہے اور مجھے پتہ لگتا رہتا ہے کہ میری یوٹیوب فیملی میں سے کون کون میرے ساتھ ہیں اور کون کون فرینڈز ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ورک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ میرا ویلوگ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں میں آپ فرینڈز کے ساتھ ویٹ لوز کرنے کا ٹوٹلی جو آئیڈیا ہے نا وہ شیئر کرنے والی ہوں اپنا ایکسپیرینس وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوئی میں نے یہاں وہاں سے بات سنکی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی کہ آپ یہ یوز کریں وہ یوز کریں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نو بلکہ آپ کے ساتھ ریالیٹی شیئر کروں گی کہ میں نے کتنے کیجی ویٹ لوز کیا اور کس طرح سے کیا وہ تمام ویڈیو آپ فرینڈز کے لئے آنے والی ہے بس آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے انشاءاللہ کل آئے گی وہ اور اب مجھے اجازہ دیں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ